اس کے بعد ایک سوال ہے اسلام علیکم میرا سوال تھوڑا روحانی ہے کیا برے جن خبیث جن قرآن کریم کو غائب کر سکتے ہیں ادھر ادھر رکھ سکتے ہیں جیسے کہ ریٹ میں یا فیرٹین کے نیچے ڈبے کے نیچے وغیرہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تبارک تعالی نے اس کائنات کو پیدا فرمایا اور اس کائنات میں بہت سارے مخلوقات کو پیدا فرمایا ان تمام مخلوقات میں اشرف المخلوقات انسان ہے انسانوں میں کچھ لوگ اچھے ہیں کچھ لوگ برے ہیں کچھ اللہ تعالی کے فرما بردار ہے کچھ اللہ تعالی کے نافرمان ہے اسی طرح اللہ تعالی کے مخلوقات میں جنات بھی ہے شیاطین بھی ہے شیاطین تمام کے تمام خبیث ہوتے ہیں رہا انسان جنات کا مسئلہ تو جنات میں بھی کچھ ایسے ہیں جو اللہ تعالی کے فرما بردار ہے اللہ تعالی کے مطی ہے نیک بندے ہیں اور کچھ جنات ایسے ہیں جو شریر ہے خبیث ہے اللہ تعالی کی نافرمانی کرتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات شریر جنات کی شرارت سے اسی طرح شیاطین کی شرارت سے ان کی تکلیف سے بچنے کے لیے بہت ساری تعلیمات بیان فرمائی ہے ان تعلیمات پر عمل کرتے رہیں خاص طور پر ایسی جگہوں پر جانے کے وقت جو کہ ناپاکی کے اڈے ہوتے ہیں جیسے بیت الخلا واشروم وغیرہ یہاں پر جانے کے وقت شیاطین سے اور خبیص جنات سے پناہ مانگ لینی بہت زیادہ ضروری ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعاوں کی تعلیمات دی ہے ان دعاوں کا احتمام کیا کرے اور جس وقت آپ اپنے گھر میں داخل ہو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اور گھر میں جو داخل ہونی کی دعا ہے وہ دعا پڑھ کر داخل ہو باہر نکلے دعا پڑھ کر باہر نکلے اسی طرح جس وقت آپ اپنے دروازے بند کر رہے ہوں تو پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آیت القرصی پڑھ کر گھروں کو بند کیا کریں اسی طرح کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں برطن ہیں ان برطنوں کو اچھی طرح انہاک لیا کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کریں اور گھروں میں جو لائٹ ہے بجلی ہے ان تمام لائٹوں کو بند کرنے کا احتمام کیا کریں اور کثرت سے گھر میں قرآن کریم کی تلاوت کا اور اسکار کا احتمام کیا کریں ان کی شرارت سے اور ان کے تکلیف سے انشاءاللہ آپ محفوظ رہو گے اور بہت ممکن ہے کہ ایسے جو خبیص جنات ہوتے ہیں شیاطین ہوتے ہیں یہ انسانوں کو تکلیف پہنچائے ان کی چیزوں کو ادھر ادھر چھپا دے بہت زیادہ ممکن ہے اس کا علاج بھی آپ کے ہاتھ میں ہی ہے ہم احتمام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں جو تعلیمات دی ہے ان تعلیمات پر عمل کرتے رہے ان کی شرارت سے آپ محفوظ رہو گے موسیقی